اے ویکتی اپنے گدے کو لے کر جنگل سے جا رہا تھا کچھ دیر بعد وہے گدہ ایک گڑے میں گر گیا وہے ویکتی اس گدے کو نکالنے کے کئی پریاس کرتا ہے لیکن وہے سپل نہیں ہو پاتا آر مان کر وہے سوچتا ہے کہ اس کا گدہ باہر نہیں نکل پائے گا انتظر وہ یہ وچار بناتا ہے کہ اس گدے کو یہی دفن کر دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور اسے مار کر نہ کھالے آدمی کو تھوڑی دور مٹی کا ایک دیر دکھائے دیتا ہے وہاں آدمی مٹی کے دھیر سے مٹی لاکر اس گدے کے اوپر ڈالنے لگتا ہے لیکن کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ گدہ دفن ہونے کے وجہ اوپر آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہاں آدمی خوش ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی مٹی ڈال کر اس گدے کو بھر دیتا ہے اور گدہ باہر آ جاتا ہے اسی پرکار ہمارے جیون میں بھی جب کوئی سمجھے آتی ہے تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی سمادان نہیں ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمیں اس سمجھے کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے ہمیں سپلتا عوض سے ملتی ہے جے ہنج جے بارت